جیہاں ارکشن کے ویرود میں یہ اگر اندولن اس قدر آگے پڑ جائے گا کہ دیش کی پرائیم منسٹر کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا یہ کسی نے سوچا نہیں تھا لیکن آج یہ ہو گیا بانگلہ دیش میں تختہ پلٹ کی آج کی سب سے بڑی خبر پر ٹی وی نائن بھارت ورش کی نظر بنی ہوئی ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ سمیرہ خان بھی موجود ہیں بھارت کے پڑوسی دیش بانگلہ دیش میں تختہ پلٹ ہو گیا ہے بانگلہ دیش کی پی ایم شیخ اسینہ کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑ گیا ہے بانگلہ دیش کی آرمی چیف نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ دیش میں انترم سرکار بنانے جا رہے ہیں آرمی چیف نے دیش کے چھاتروں سے شانتی کی اپیل کی ہے لیکن ابھی بھی پردرشنکاری شانت نہیں ہوئے ہیں پی ایم آواز میں جم کر لوٹ پاٹ ہوئی ہے پردرشنکاری پی ایم آواز کے اندر ابھی بھی موجود ہیں اور جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بانگلہ دیش میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں مجیب الرحمان کی مورتی توڑ دی گئی ہے شیخ مجیب الرحمان جو سنس تھاپک تھے بانگلہ دیش کی ان کی مورتی کو توڑا گیا ہے اس طرح کے حالات اس وقت بانگلہ دیش میں بنے ہوئے ہیں ہنسکت حالات ہیں اراجت تکم سڑکوں پر موجود ہیں سینہ کا کہنا ہے کہ ہم نیانترت کر رہے ہیں اس سٹی کو سینہ سڑکوں پر اتر رہی ہے نیانترت کرے گی جل سے جلد یہ بھی کہا گیا سینہ دیکھشتوارہ کی ہنسا کے ذریعے کوئی بھی وکلپ نہیں تلاشا جا سکتا ہے لیکن اس وقت کی بڑی خبر کیا ہے آپ کو سب سے پہلے وہ بتا دیتے ہیں بانگلہ دیش میں جو حالات بنے ہوئے سے جڑی بھی بڑی خبر یہ کہ تھوڑی دیر میں دلی پہنچ سکتی ہیں شیخ حسینہ دلی سے یہ جانکاری مل رہے ہیں کہ لندن جا سکتی ہیں شیخ حسینہ یعنی دلی پہنچیں گی کچھ ہی دیر میں بتایا جا رہا ہے کہ شام پانچ بچے کے آس پاس یعنی اب سے کچھ دیر بعد شیخ حسینہ کی ویمان کی تھوڑی دیر میں دلی میں لاننگ ہوگی اور پھر یہاں سے وہ آگے جا سکتی ہیں لندن کے بارے میں بات کی جا رہے ہیں کہ وہاں وہ جا سکتی ہیں اور فنلنڈ جا سکتی ہیں ایسا کہا جا رہا ہے تھوڑی دیر میں لیکن سب کی نظریں بنی میں کہ شیخ حسینہ کیا دلی پہنچیں گے جا تو شیخ حسینہ کے ویمان کی لینڈنگ ہو رہی ہے دلی میں آپ سے بس تھوڑی دیر بعد اور اہم خبر تھاکہ میں مجیب میموریل میں بھی آگ لگا دی گئی ہے پردرشن کاریو نے مجیب میموریل کو بھی آگ کے حوالے کر دیا ہے یعنی شیخ حسینہ کے دیش چھوڑنے کے بعد پردرشن کاریو کا غصہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا ہے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں مجیب میموریل میں اس وقت آگ لگا دی گئی ہے آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ پورے میموریل کو پردرشن کاریو نے کس طرح سے یہاں پر اگر پردرشن کیا ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں تختہ پلٹ کے بعد بھی حالات قابو میں آتے فیلحال بانگلہ دیش کے اندر نظر نہیں آ رہے ہیں آرکشن کی آگ اتنی دھدک جائے گی یہ کسی نے سوچا نہیں تھا مجیب میموریل کے پاس کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں جہاں پردرشن کاریو نے میموریل کو آگ کے حوالے کر دیا ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے بانگلہ دیش میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے بعد جانکاری یہ مل رہے ہیں کہ شیخ حسینہ کی تصویر کو بھی اتار دیا گیا ہے تصویر سامنے آئی ہے ویڈیو سامنے آئے شیخ حسینہ کی دیکھیں یہ جو تصویر لگی ہوئی تھی اس کو اتار دیا گیا ہے کیونکہ لوگوں کے اندر اتا غصہ اس وقت ہے تو دیکھیں یہ سینہ کے جو عدکاری ہیں وہ جانکاری مل رہے ہیں کہ انہوں نے تصویر کو نیچے اتار دیا ہے یہ پردرشن کاری بھی موجود ہیں یہاں پر بانگلہ دیش میں جو حالات بنے ہوئے ہیں ایسے میں بانگلہ دیش کی آرمی نے تصویر اتاری ہے دیکھیں تصویریں دیکھیں کیونکہ شیخ حسینہ کی پارٹی کے خلاف غصہ ہے ان کی پارٹی کے جو مکھیالے تھا بانگلہ دیش میں ڈھاکہ میں اس میں آگ لگا دی گئی ہے اور اب جانکاری یہ تصویر سامنے یہ کہ کیسے آرمی نے شیخ حسینہ کی تصویر ہی اتار دی اور بڑی خبر ہے بانگلہ دیش کے پی ایم آواز میں گھز گئے ہیں پردرشن کاری پی ایم آواز میں بھاری اپدرو جاری ہے سامانوں کی لوٹ پاٹ کرتے نظر آئے اپدروی تو جس طرح کی تصویریں اس سے پہلے بھارت کے ایک اور پڑوسی ملک شریلنکا کی آپ نے دیکھی تھی ہو بہو ویسی ہی تصویریں بانگلہ دیش سے سامنے آرہی ہیں بانگلہ دیش کے پی ایم آواز میں بھاری اپدرو ہو رہا ہے اور اگر پردرشن کاری پی ایم آواز کے اندر تاقل ہو چکے ہیں اور لوٹ پاٹ کا سلسلہ لگا تار جاری ہے جس کی جو مرضی ہو رہی ہے وہ چیز اٹھا لے رہا ہے وہ سامان اٹھا لے رہا ہے کل ملا کر اراجکتہ کا یہ دور اب کتنا لمبا کھجے گا بانگلہ دیش میں یہ کوئی نہیں جانتا دھاکہ میں بی ایم آواز یعنی دھاکہ کی سب سے سرکشت امارت میں پردرشن کاری داخل ہو چکے ہیں اور جم کر لوٹ پاٹ کی جاری اور دکھانے کی کوشش کہ ہم بی ایم آواز کے اندر آگئے ہیں پردرشن کاریوں کی یہ تصویریں صاف طور پر بتا رہی ہیں کہ اس وقت دھاکہ اور بانگلہ دیش کے باقی شہروں میں کیا عالم ہے کیا حالات ہیں دیکھیں دھاکہ میں اس وقت زبردست ہنسہ ہو رہی ہے لیکن یہ تصویریں دیکھیں کس طرح سے دھاکہ میں سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں پردرشن کاری الگ الگ جگہ وہ پہنچ رہے ہیں شیخ حسینہ کے پتا کی مورکی کو توڑا گیا ہے لیکن یہ دیکھیں کیسے ہاتھ میں لاتی ڈنڈے لے کر پی ایم آواز میں مجیب میموریل پر ان تمام جگہوں پر پہنچے ہیں اور پردرشن کاریوں کا پردرشن جاری ہے یہ تین تصویریں دیکھیں یہ دیکھیں پی ایم آواز کے بھیتر کی تین تصویریں جو وہاں کس طرح کی اراجتہ اس وقت ہے وہ بیعہ کرنے کے لئے کافی ہیں پی ایم آواز کے بھیتر یہ پردرشن کاری موجود ہیں شیخ حسینہ چھوڑ چکی ہیں دیش لیکن جیسے ہی یہ جانکاری ملی اس کے بعد اندر گھس گئے کھانا کھایا سامان جو ہاتھ لگا ہے وہ یہاں سے لے کر باہر گئے ہیں سینہ نے کہا ہے کہ ان کے قبضے میں پورا علاقہ وہ پوری طرح سے اس حالات کو نینترت کریں گے لیکن ابھی تک سینہ نے پی ایم آواز پر قبضہ نہیں جمعایا ہے وہاں پر دیکھیں کس طرح سے پی ایم آواز میں الگ الگ تصویریں بیان کرتی ہیں کہ یہاں پر کس طرح کی اراجکتہ اس وقت ہے پی ایم آواز میں لوگوں کے ہاتھ جو سامان لگ رہا ہے وہ اپنے ہاتھ پر لے کر وہاں سے نکل رہا ہے دیکھیں کس طرح سے پورا سامان علماریوں سے نکال کر باہر رکھا گیا کپڑے تک نہیں چھوڑے ہیں کپڑے اٹھا کر لے گئے ہیں سامان اٹھا کر لے گئے ہیں جو ہاتھ جس کے لگا ہے وہ یہاں سے لے گیا یہاں تک کی جانور پی ایم آواز کے بیتر تھے ان تک کو یہاں سے اٹھا کر لے گئے ہیں دیکھیں یہ تصویریں دیکھیں یہ بیا کرنے کے لئے کافی ہیں کہ بانگلہ دیش میں اس وقت کس طرح کی ستی ہے کس طرح کی اراجکتہ ہے جب پی ایم آواز کے بیتر تمام لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر شاہب انام خان جڑ گئے ہیں جو ڈھاکہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے ساتھ باقی تمام مہمان بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر عمیت آب سنگ موجود ہیں کامر آقا صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ آنل ترگونایات جی بھی جڑیں گے لیکن سب سے پہلے شاہب انام صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی اس وقت دھاکہ سے جو جانکاریاں آ رہی ہیں جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت چنتا جنک ہیں یہ جانکاری بھی مل رہی ہے جو ہنسہ ہو رہی ہے وہ آبامی لیگ کے جو کارے کرتا ہے ان کے خلاف ہو رہی ہے ان کے پارٹی کے مکھیالے میں جو آگ لگائی گئی ہے اس کے علاوہ وہاں پر سڑکوں پر ہنسہ آم لوگوں کے خلاف بھی ہو رہی ہے کیا اس طرح کی جانکاری آپ کے پاس بھی ہے کیا ہے دھاکہ میں اس وقت حالات سن Gente دی رہنچ کا رہنچ حس IT آوامی لیگ آوامی لیگ موسیقی It was not the case that when it was with the police. So you can now see that people, there are of course vandalism, ransacking of the former prime minister's house is very much there. But I won't take it as a widespread issue, but certainly a limited issue. We also see that particular ransacking. There is a very, very strong concern and there are stories that are coming out from Dhaka and other places in Bangladesh that the minorities are being targeted. Is that true? And how widespread is that? I won't deny that. Most certainly not. Because when it comes to the widespread, those who are pretty much seen as very pro Awami League and who has been a willing accomplice to Awami League is now being targeted by many actors. I mean, it is not only the students, but we also have to understand that for the last 15 years, the way the Islamist political parties, BNP and many other political parties were sent to talk is coming back. I mean, had they been dealt with politically?